بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج جسے ٹاپک کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے تھوماس کلکولیس کی اکسیس 10.1 کا کوشن نمبر 35 سے 38 ٹھیک ہوگی اکسیس 35 to 38 give the information about the foci vertex and asymptotes of the hyperbolas centered at origin of x-way plane in each case find the hyperbolas standard form equation from the given information دیکھیں ہمیں جو بھی information دی جائے گی اس information کے ثروہ ہم نے hyperbolas کی standard form of equation نکالنی ہوگی ٹھیک ہو گیا تو اب دیکھیں وہ focus کے دو پوائنٹس ہو سکتے ہیں vertex ہو سکتا ہے اور asymptotes ہو سکتا ہے hyperbola کے hyperbolas کے asymptotes, vertex اور focus کے دو پوائنٹس کے ثروہ جو information ہمیں given ہوگی اس information کے ثروہ ہم نے standard form of equation نکالنی ہوگی ٹھیک ہو گیا تو step by step solve کرتے ہیں تو دیکھیں یہ مر پاس question number 35 ہے لیکن focus کے دو پوائنٹس ہمیں given ہے zero اور positive and negative two under root اس کا مطلب ہے اگر x-axis پہ zero ہے تو y present ہوگا تو یہ focus کے دو پوائنٹس ہیں y-axis پہ یہاں پر x-axis use نہیں ہو رہا بلکہ y-axis use ہو رہا ہے ٹھیک ہو گیا اور asymptotes y is equal to positive negative ہمارے پاس x کے equal ہے ٹھیک ہو گیا تو اس کا مطلب ہے اگر یہ ہمارے پاس y-axis ہے تو میں یہاں پر لکھتا ہوں کہ standard form of hyperbola hyperbola with focus on y-axis کیونکہ focus focus ہمارے پاس focus کے دو پوائنٹس ہیں وہ ہمارے پاس y-axis پہ ہیں اسی لیے جو hyperbola کی standard form بنے گی اسے میں لکھ سکتا ہوں دیکھیں اگر یہ y-axis ہے تو y پہلے present ہوگا تو y-axis secure ٹھیک ہو گیا y-axis divided by نیچے ہمیشہ a secure ہوتا ہے minus hyperbola میں minus کا sign لگاتے ہیں پھر x کا secure divided by next b کا secure ہوتا ہے یہ equal ہوتے ہیں one کے ٹھیک ہو گیا یہ ہمارے پاس hyperbola کی standard form equation ہے focus on y-axis اگر y-axis کی بات دیکھیں یہ y-axis ہے اگر y-axis کی بات ہو رہی ہوگی تو y پہلے آئے گا اگر یہ two under root یہاں x کی جگہ ہوتا ہے تو یہاں پر ہم x لکھتے ہیں ٹھیک ہو گیا کیونکہ ہمیں پتا ہے اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے ان چیزوں کو پہلے ہی discuss کر لیا تھا تو step by step آگے solve کرتے ہیں دیکھیں اگر ہمارے پاس hyperbola hyperbola کی standard form equation تب ہوگی جب focus y-axis پہ ہوگا تو اس کے لیے ہم یہ standard form لکھتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب ہمیں a کی value چاہیے اور b کی value چاہیے پھر اس equation number one میں a اور b کی value put کریں گے تو ہمارے پاس standard form equation نکل آئے گی ٹھیک ہو گیا تو یہ تو ہمارے پاس hyperbola standard form ہے اب اسے a اور b کی value کو کیسے find out کریں ایک چیز given ہے اسم پوٹیٹس y is equal to positive negative x یہاں سے ہم a اور b کی value کو نکال کے یہاں پر put کر سکتے ہیں کیسے دیکھیں جب ہمارے پاس focus کے دو points y-axis کے اوپر ہوتے ہیں تو ہم جانتے ہیں جو اسم پوٹیٹس کا فارمولا ہوتا ہے اسے میں یہاں لکھ دیتا ہوں اپنی آسانی کے لیے اسم پوٹیٹس کا فارمولا ہوتا ہے y is equal to positive negative a divided by b x اگر focus کے دو پوٹیٹس ہمارے پاس x x سے پہ ہوتے تو b divided by a لکھتے ہیں ٹھیک ہو گیا آپ نے اسی طرح جو آپ کے پاس equation given ہے اسے آپ لکھیں آپ کے پاس کیا equation given ہے y is equal to positive negative x تو میں یہاں لکھتا ہوں y is equal to positive negative x اس کا مطلب ہے یہاں پر ہمارے پاس 1 ہوگا divided by 1 ہوگا تو میں یہاں لکھتا ہوں 1 divided by 1 اسے آپ نے equation number 2 کا نام دینا ہے اور اسے آپ نے equation number 3 کا نام دینا ہے 2 اور 3 کو آپ نے compare کرنا ہے compare equation 2 and 3 compare equation 2 and equation 3 کو آپ نے compare کرنے دیکھیں compare کرنے کے بعد یہاں سے 1 کی a کی value آپ کے پاس نکل کے آئے گی 1 کے equal ٹھیک ہو گیا اسی طرح b کی value بھی آپ کے پاس 1 کے equal نکل کے آئے گی a اور b کا جب آپ secure لیں گے تو وہ بھی آپ کے پاس 1 کا equal ہوگا ٹھیک ہو گیا it means a کا secure آپ کے پاس 1 کے equal ہے اور b کا secure بھی آپ کے پاس 1 کے equal ہے put in 1 آپ نے ان دو values کو اٹھا کر equation 1 میں put کرنا ہے put کرتا ہوں دیکھیں equation 1 ہمارے پاس given ہے y secure divided by a secure کی value 1 ہے minus x secure divided by b secure کی value 1 ہے is equal to 1 تو اسے آپ نے آگے مزید simplify کریں گے تو y secure minus x secure is equal to 1 تو یہ آپ کے پاس standard form of equation ہے یا آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس required equation ہے ٹھیک ہو گیا کہ اس equation کو ہم نے find کرنا تھا standard form of hyperbola کے ثروح ٹھیک ہو گیا تو اسی طرح آپ question number 36 کو step by step solve کرتے ہیں question number 36 ہے کہ focus کے دو points given ہے positive negative 2 اور 0x کی جگہ 2 ہے اور y کی جگہ 0 ہے اس کا مطلب ہے plane میں صرف x axis use ہو رہا ہے y axis ہم اسے use نہیں کر رہے ٹھیک ہو گیا تو دیکھیں step by step solve کرنے کے لئے اور اسے پوٹیٹس کی value given ہے y is equal to positive negative 1 over 3 under root x کے تو ذرا آپ نے بات کو سمجھنا ہے جہاں پر اب ہمارے پاس focus کے دو points given ہے x axis پہ اس کا مطلب ہے y axis کی کوئی بھی چیز ہم یہاں پر use نہیں کریں گے ہمارا تعلق صرف x axis کے اوپر ہی ہوگا equation کی statement میں given ہے کہ آپ کو جو بھی information دی جائے اس information کے طرح آپ نے standard form of hyperbola کو use کر کے آپ نے required equation کو find کرنی ہے hyperbola کی standard form of required equation تو میں اسے لکھتا ہوں کہ standard form of hyperbola with focus کے دو points ہوں گے ہمارے پاس on with focus on کس x کے اوپر ہے x axis کے اوپر تو میں لکھتا ہوں x axis ٹھیک ہو گیا اب آپ کو یہاں سے اندازہ تو لگیا ہوگا کہ اگر x x کے اوپر focus ہے تو ہمارے پاس جو hyperbola کی standard form ہوگی وہ کیسے ہوگی x پہلے ہوگا تو میں لکھتا ہوں x کا secure divided by تو آپ اسے سمال لکھیں divided by نیچے ہمیشہ اے کا secure ہوتا ہے in case of hyperbola just hyperbola پھر درمیان میں minus کا sign پھر y secure divided by b secure is equal to one کے equal ہوتی ہے یہ equation ٹھیک ہو گیا آپ نے اسے equation number one کا نام دینا ہے اب آپ کے پاس half کم تو یہاں تک ہو گیا آپ نے a کی value اور b کی value کو find کر کے اس equation number one میں put کرنی ہے اب a اور b کی value کو کیسے find کریں گے دیکھیں a اور b کی value asymptotes کی مدد سے find ہوئی ہوگی تو دیکھیں جب ہمارے پاس focus کے دو پوائنٹس x ایکسس کے اوپر ہوں تو اس وقت جو ہمارے پاس equation ہوتی ہے asymptotes ہوتا ہے وہ میں لکھ دیتا ہوں کہ y equal ہوتا ہے ہمارے پاس positive negative جب ہمارے پاس focus کے دو پوائنٹس hyperbola کی کیس میں x ایکسس کے اوپر ہوں تو ہمارے پاس asymptotes equal ہوتا ہے y is equal to positive negative v upon a x کے ٹھیک ہو گیا اسے ہم نے اپنی پہلے والی ویڈیو میں discuss کیا ہے ٹھیک ہو گیا اب آپ نے اسے equation number 2 کا نام دینا ہے ٹھیک ہو گیا پھر اسی طرح جو آپ کے پاس asymptotes کی value given ہے اسے اس equation کو compare کروائیں آپ کے پاس given ہے y is equal to positive negative one upon three under root x کے اسے equation number 3 کا نام دیں اور equation 2 اور 3 کو compare کروائیں گے تو آپ کے پاس a اور b کی value find ہو جائے گی تو اسے میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں دیکھیں یہاں لکھیں compare equation 1 and 2 compare equation 2 and 3 equation 2 اور 3 کو آپ نے compare کروائیں گے تو دیکھیں b کی value یہاں سے one کے equal ہے ٹھیک ہو گیا اسی طرح a کی value یہاں سے three under root کے equal ہے a کی value equal ہے three under root کے آپ نے ان دونوں کا secure لینا ہے تو b کا secure one کے equal ہے اور a کا secure یہاں سے three کے equal ہوگا a اور b کی value mean a secure اور b secure کی value کو آپ نے equation number 1 میں put کرنا ہے equation 1 میں put کریں گے تو آپ کے پاس standard form equation نکلے گی hyperbola کی ٹھیک ہو گیا تو میں یہاں پر put کرتا ہوں x secure کو آپ نے کچھ نہیں کرنا ویسے لکھا رہنے دینا divided by a secure کی value آپ نے find کی ہے three وہ put کریں minus y secure کو بھی ویسے لکھا رہنے دی divided by b secure کی value آپ نے find کی ہے one وہ put کریں is equal to one یہ آپ کے پاس standard form of equation ہے یا آپ اسے required equation کہہ سکتے ہیں hyperbola کی ٹھیک ہو گیا کہ required equation of hyperbola کیونکہ درمیان میں minus کا sign ہے تو یہ ہمارے پاس required equation of hyperbola ہے ٹھیک ہو گیا اسی کو آگے ہم solve کریں گے تو ہمارے پاس یہ اسم پوٹیٹس کی value بھی نکلے گی ٹھیک ہو گیا اور focus کے دو points بھی یہیں positive negative two اور zero کے equal آئیں گے ٹھیک ہو گیا اسی طرح اب question number 37 کو step by step solve کرتے ہیں دیکھیں یہ ہمارے پاس question number 37 ہے کہ vertex given ہے ہمارے پاس positive negative hyperbola سے related جتنا بھی کام ہوگا صرف x axis پر ہوگا y یہاں پر کوئی بھی use نہیں ہو رہا ٹھیک ہو گیا اور اسیم پوٹیٹس ہمارے پاس y is equal to positive negative four over three x کے equal ہے ٹھیک ہو گیا تو step by step یہ solve کرتے ہیں question کی statement کے مطابق ہم نے standard form of equation نکال لیا ہے hyperbola کی تو اسے کیسے solve کریں گے دیکھیں تو میں یہاں لکھتا ہوں solution دیکھیں آپ کے پاس given ہے تو میں یہاں لکھ دیتا ہوں دیکھیں جب آپ کے پاس x axis کے اوپر vertex given ہو تو hyperbola کی standard form کیا بنے گی یہاں لکھیں کہ standard form of hyperbola vertex at axis vertex ہمارے پاس x axis کے اوپر ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں y zero ہے تو پھر اگر vertex ہمارے پاس x axis کے اوپر ہوں تو hyperbola کی standard form کیا بنے گی اسے میں لکھ سکتا ہوں x کا secure ٹھیک ہو گیا divided by first function کے نیچے ہمیشہ a secure ہی ہوتا ہے پھر درمیان میں minus کا sign ہوتا ہے hyperbola کی case میں پھر اس کے بعد y secure ہوتا ہے تو آپ یہاں پر y secure لکھیں divided by نیچے آپ کے پاس b secure ہوتا ہے is equal to 1 کے ٹھیک ہو گیا اب آپ نے یہاں پر ذرہ بات کو سمجھنا اسے میں equation number 1 کا نام دے دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا اور آپ کے پاس given کیا ہے اس ایم پوٹیٹس y is equal to positive negative 4 over 3 x کے ایکول تو ہمارے پاس جو ورٹیکس ہوتے ہیں x x کے case میں جب hyperbola کی standard form کو لکھی ہے تو وہاں پر y is equal to positive negative b upon a x کے ایکول ہوتا ہے یہ فارمولا ہم اپنے پہلی والی ویڈیو میں discuss کر چکے ہیں hyperbola کی ویڈیو میں ٹھیک ہو گیا تو اسے میں equation number 2 کا نام دے دیتا ہوں ہمارے پاس جو اس ایم پوٹیٹس given ہے یہ ہمارے پاس اس ایم پوٹیٹس کی equation ہے جو ہمارے پاس اس ایم پوٹیٹس کی value given ہے positive negative 4 upon 3 x کے a اور b کی value تو یہاں سے ہم easily لیے فائنڈ کر سکتے ہیں تو میں لکھتا ہوں compare equation 1 2 and 3 equation 2 اور 3 کو compare کروائیں گے تو b کی value یہاں سے 4 کے equal ہے گی اور a کی value 3 کے equal ہے گی تو b secure آپ کے پاس 16 کے equal ہوگا اور a secure کی value آپ کے پاس 9 کے equal پاس ی secure divided by 16 is equal to 1 تو یہ آپ کے پاس required equation ہے ٹھیک ہوگیا ایسی طرح question number 38 step by step solve کر